بیہار کی راجدانی پٹنا کے رہنے والے آلوک کمار سنگھوں نے ہاں سنگھ کے تین سال کے بیٹے آیانس کو درلپ بیماری ہو گئی ہے آیانس کے پتا آلوک کمار سنگھ نے بتایا کہ بیٹے آیانس کی طبیعت پیدا ہونے کے دو مہینے بعد بھی بگڑنے لگی تھی لیکن انہیں پندرہ دن تک کوئی اندازہ نہیں لگ پایا کہ آیانس کی اس گھاتک بیماری سے جوج رہا ہے پٹنا میں کئی ڈاکٹروں کو دکھانے کے بعد آخر کار آیانس کے ماتا پتا آیانس کے علاج کے لیے بینگلوروک کے نیشنل انٹیسٹیوڈ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنس سیج میں لے کر پہوچے یہاں پانچ ڈاکٹروں کی ٹیم نے آیانس کی جانچ کی اور پھر جس بیماری کا پتا چلا ہوا جان کر آیانس کے ماتا پتا کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے آیانس کے پتا نے بتایا کہ بینگلورو میں علاج کے دوران انہیں پتا چلا ہے کہ آیانس کو اس نائپل مسکیولر اور ٹراپی نام کی بیماری ہے اس بیماری میں مسلس گل جاتی ہیں اور سانس لینے تک کی چھمتہ نہیں رہ جاتی ہے اس بیماری سے پیڑی بچے صرف 18 مہینے سے دو سال تک ہی جندہ رہ سکتے ہیں جب بینگلورو کے ڈاکٹروں نے اس بیماری کا علاج بتایا تو آلوک کمار کے پیرو تلے جمین کھسک گئی ڈاکٹروں نے بتایا کہ جول گینسما ایک سنگل ڈوج انجیکشن ہے جس کی قیمت سورہ کروڑ ہے اس سے ہی آیانس کی جان بچ سکتی ہے ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ انجیکشن کے والد امریکہ میں ہی بنتا ہے ایسے میں یہ انجیکشن وہیں سے منگوانا پڑے گا آیانس کے پتا آلوک کمار سنگھ اور ماتا نہاں سنگھ سے ملنے کے بعد تیج پرتاب یادو نے کیندر میں نریند مودی سرکار اور بیہار میں نیتیس کمار کی سرکار سے آیانس کی مدد کرنے کے لیے اپیل کی جس سے آیانس کے مدد کے لیے کئی بڑی راجنیتہ اور سماجک سنگھن بھی آگے آئے ہیں بھگوان کرے کی آیانس کی زندگی بچ جائے اور صدا سلامت رہے بھگوان کرے کی